، ہم روز جاتے ہیں ، جاتے ہیں chickpea میں بھی ہم جا رہے ہیں ووک کرنے کے لئے صبح صبح کے لئے ہم نے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی دہن ہمیں آرہی ہیں سبھ تو میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی تو اب ہم جا رہے ہیں دونوں ووک کرنے کے لئے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں ٹھیک ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایسے جا رہے ہیں سیدھا ہی ہم جائیں گے نئے پول تک روزانہ پیدل جاتے ہیں سیل کرنے کے لئے دیکھیں ابھی تک سناٹا ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں چلے جب ہم آگے ہیں نہر پہ سامنے یہ نہر ہے تو اب اس کے کنارے کنارے ہم ووک کریں گے تو ہم جوزانہ آتے ہیں بہت اچھا لکھتا ہے آکے صبح صبح اتنی فریشنس محسوس ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلتی ہی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے آت سارا دن ہم کیا کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ ہم آگے ہیں نہر پہ بھابی آگے آگے جا رہی ہے میں نے کہا چلے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لوں میرے ازبن نے کہا تھا صبح صبح موبائل لے کے نہ جانا باہر تو میں نے کہا چلے کوئی بار نہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو وہ سامنے جو گارڈ انکل ہیں اور روزانہ ہمیں نوٹ کرتے ہیں کہ ہم ووک پہ جا رہے ہیں تو یہاں اس طرف ہم نہر پہ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے ہم جاتے ہیں صبح صبح ووک کے لیے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں یہ دیکھیں آگے سامنے روڈ ہے وہ لوگ جا رہے ہیں ایک اور بھی اور لیڈیس جا رہی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ صبح صبح ووک پہ آگے یہاں پہ شور آ رہا ہے آپ کو آواز میں مسئلہ ہوگا تو آپ اگنور کریے گا ٹھیک ہے ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ صبح صبح موبائلہ سے یوں باہر نہیں دیکھا آنا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گرینری ہے اور صبح صبح اتنا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں آ رہا نظر دیکھیں اب ہم کافی آگے آگے ہیں یہاں پہ غازی آباد کا بورڈ آگیا اور صبح صبح راش بھی کم ہوتا ہے اور یہاں ہم جا رہے ہیں بھابی آگے آگے جا رہی ہے اور ہم چھوٹ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ کے لیے ماشاءاللہ کافی لوگ نکلتے ہیں وہ دیکھیں ایک انکل جا رہے ہیں وہ ایسے بازو ہلاتے ہلاتے جا رہے ہیں اور وہ کرتے جا رہے ہیں صبح صبح صحت ہوتی ہے کیسا لگ رہے ہیں آپ کو بھابی بہت اچھا لگ رہے ہیں چلیں صحیح یہ دیکھیں جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو وہاں پہ ایک ایمبولس گر گئی ہے لڑکا گرہ گاڑی سے ہاں بائی کے گریہ ہے اور وہ ایمبولس آ گئی ہے بتا نہیں کیا ہوگا اس کا دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ لگتا کوئی حادثہ ہوا ہے ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کہ کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں ایمبولس بھی آ گئی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہو گیا یہاں پہ صبح صبح یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کسی کی دتھ ہو گئی ہے اور ریسکیو وہ لے آ گئے ہیں اور یہاں بابی کھڑی دیکھ رہی ہے اب ہم گھر جا رہے ہیں واپس کیونکہ وہاں پہ ایک ہو گیا حادثہ تو ہماری ووک کی لیمٹ ختم ہو گئی ہے ہم وہاں تک سے ہوا ہیں جہاں پہ روزانہ جاتے ہیں ووک پہ تو ابھی شروعات ہے بلوک کی ذرا تو پھر ہمیں تھوڑی سی جگھ ہوتی ہے نروس ہو جاتے ہیں کسی کو دیکھ کے آستہ آستہ سیٹ ہو جائیں گے تو اب ہم جا رہے ہیں گھر تو یہ آ گیا ہمارے پاس چھوٹا سا یہ بناو ہے ہمارے ادھر شوپنگ ہال تو اب ہم جائیں گے اپنے گھر ٹھیک ہے سب لوگ صبح صبح نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام پہ ہم بھی اپنے کام پہ نکلے ہوئے ہیں اب گھر جائیں گے گھر جا کے بچوں کو تیار کریں گے سکول کے لیے سکول کے لیے تیار کریں گے اٹھائیں گے ان کو جا کے تو یہ سا سا روٹین چلتی رہے گی ٹھیک ہے چلے جب ہم گھر پہنچ گئے ہیں یہ بھی پہنچ گئی ہے اب کیا کروگی آسما اب علی کو اٹھاؤں سکول کے لیے تیار کرتی ہوں اور آپ لیزا کو اٹھائیں چلے اب ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں سکول کے لیے ہم وہ کر کے آگے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں سکول کے لیے جائیں تیار ہو کے ملتے ہیں اندر جا کے بچوں کو اٹھاتے ہیں یہ بھی جا رہی ہے اس کو میں نے تیار کر لیا سکول جانے کے لیے یہ نہ ہفتے بھی اس کی طبیق خراب ہو گئی اس لیے جلتی واپس آگیا آج یہ جا رہا ہے سکول آج میں اس کو کہہ رہی کچھ ڈرامے پڑھتی نہ کری اور اچھی درہ پڑھے کی آئی چل ہو دیکھو تیار ہو گیا علیزا بھی تیار بڑا تنکر ہی جاتے ہو ابھی تنا ٹیم پڑھا ہے آجا 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 دیکھیں اب یہ سکول جا رہے ہیں وہ بار کس کو بار نہیں دے گی چل چلو جی یہ دونوں جا رہے ہیں سکول امی جا رہی ہے ان کو چھوڑنے کے لیے چلو بائے بائے کر دو بچوں چلو جی علیزا کے پاس تھے اپنے اس کے اللہ حافظ بائے 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 اب میں بچوں کو چھوڑ کے اب اپنے کمرے میں آگئی ہوں بچے چلے گئے ہماری ساس ان کو چھوڑنے گئی ہیں سکول تو اب میں یہ کھلا رہا وغیرہ سمیٹ تو پھر اپنے میہ جی کو ڈھاتی وہ بھی سو رہے ہیں انہیں نو بجی اپھی جانا پھر میں ان کو اٹھا کے تو ساتھ پھر ناشتہ وغیرہ بناتی ہو ناشتہ وغیرہ بنا کے تو پھر آپ سے مگتی ہو چلے میں بچے چلے گئے ہیں سکول تو اب ہم کمرے میں کھلا رہا وغیرہ اٹھائیں گے ساری سائٹنگ کریں دوبارہ سے بیٹ شی طرح جاڑ دوبارہ چین کروں گی تو اس کے بعد کریں گے گھر کا نزدیک ہے تو وہ گرم گرم بنا کے بھیج جاتے ہیں جلدی سے ان کی دادوں دے آتے ہیں تو اب ملتے ہیں آدم یا کمرے میں صفائی کر کے ٹھیک اللہ حافظ شام کو کھانا پکانے بچوں کو دوپیر کو کھانا دے کے تو شام کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر کھانا پکاتے پکاتے شام ہو جاتی ہے تو اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے آپ پتا ہے گھر میں کیسے ٹائم گزرتا ہے وہ پتا ہی نہیں چلتا ٹھیک بہم کریں گے سفائی ٹھیک تو یہاں پہ موبائل میرا گیا ہے تھوڑا سہیل میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو میں یہاں کھیں اڑا آکر رکھا تھا یہاں پہ جلز ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں اس سے پہلے کہ دوبارہ موبائل میرا گر جائے موسیقی چیزیں کھاتے ہیں تو ہوا سے ریپر نیچے چلے جاتے ہیں بیٹھ کے سوفے کے نیچے تو وہ میرے لئے نکال مشکل ہو جاتے ہیں تھوڑا بابی آسماء اونچا بلا کرو ہمارے پاس مائک نہیں میں نے کہ میرے حضبت جی اٹھ گئے ہیں وہ جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں میں اپنے کام کرنے لگی تھی بہتر ہے میں نے بتایا بابی کی کام کرنے لگی تھی صحیح ہے یہ آسماء جو ہے نا یہ پراتھے بڑے مزے کے بناتی ابھی یہ بنائے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور آگے لازمی شیئر کریں اور ہماری اور ہماری فل ویڈیو ووچ کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے ہمارے چینل ٹھیک ہمارے بنائی ہے چائے یہ بنائی ہے چائے اور یہ دودھ بائل ہو رہا ہے اور یہ سالن ہے جو کھائیں گے بناشتے میں تو اب یہ بنانے لگی ہے پراتھے پیڑے بنائی ہیں پراتھوں کے تو اب ہم بنائیں گے پہلے یہ بنائے پھر میں اپنے لئے بنائوں گی بچوں کو لنچ بیجیں گے ٹھیک ہے آپ پھر ملتے ہیں آپ سے دوبارہ چلتی ویڈیو میں آپ ساتھ رہیں ہمارے پراتھے میں موری ہو گئی ہے جیسے اکرا کمل کی پراتھے میں ہوتی ہے موری ایسے اس میں بھی ہو گیا اس کی ماما بھی جب بھی پراتھے بنائی اس کے پراتھے میں سراخ ہو جاتا ہے پراتھے بنا رہے ہیں خوشبو آرہی ہے اور ساتھ بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے روٹی دل کرا بھی اس کو کھا لیں لیکن ان کو پائک کر دی نی ہے انہوں نے اپنے ہزبینڈ کو لے کے جائیں گے اپنے دفتر کھانا ٹھیک ہے یہ کس کا پراتھ بنا ہے اتنا مزے کا ساسو ما کا ساسو ما کا ناشتہ تیار ہے چائے کا مگ بھی تیار ہے ہر جی آگئی ہوں میں ناشتہ سوری ناشتہ سبح کلیا ہے سکول سے اس کے لئے میں بنا رہی ہوں کھانا یہ میں بنا رہی ہوں انڈے وری روٹی یعنی کہ میں نے آتا اور اس میں انڈے ڈالیں تو اس کو اس طرح کر دیا تو اس کے بھائی یہ بکری چاہے کیون وہ کہہ رہا تھا میں نے یہ کھانی ہے میں تھوڑی سی طبیت خراب ہوئی تھی اس لئے میں لے لگئی تو میں بھائی 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 کھڑی مکسر گھتی اس کو میں ہاتھ مطلب سے ایسے کر لیا سا چاہے کے ساتھ کھاتے آنگے چاہے بنای ہوئی آسمان یہ دیکھیں پک گئی ہے یہ دیکھیں کتی نرم سی بنی ہے اور بڑی مزے کی بنتی ہے ایسے اگر نوالا توڑے بھی نا دیکھیں یہ سوفٹ ہے بلکل بلکل سوفٹ آئی ہے بہت مزی کیا آپ بھی اپنے گھر ٹرائے کر یہ آٹا لیتے ہیں ایک کپ پانی میں ڈال پانی ڈال بھی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اچھی طرح اس کو پھینٹ لیں تو پھر اس گی لگا کے پیاز براؤن کیا ہے اور ساتھ میں سارے مسائلے ہیں یہ پہ میرے پاس جیسے لار میرچ کھٹی میرچ سوکہ دنیا زیرا درگ لسن ٹماٹر کپیس تو میں نے سارا پیازوں میں ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی پیالے میں تھوڑا سا پانی ڈال گی پیازوں میں ڈال دی نہ پیازوں میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ کچھا پانی دور ہو جائے کیونکہ لفن بھیج میں ساتھ پانی پانی خشک ہو جائے پانی خشک ہو جائے پانی خشک ہو جائے چار اڈے لیے چار اڈے لے اس کو میں کوئلی میں توڑ کے ڈال پانی ریڈی کرتے ہیں پانی خشک ہو جاتا گی نکل آتا اس میں ہم پھر اڈے ڈال دیتے تاکہ تھوڑے سے اڈے جرہ بونجیں گی میں ان کی سمیل نہ آئے سالن میں تو وہاں پہ پھر میں نے انڈے ڈال دی اس کو اچھی طرح بون لینا تاکہ گی نکل آئے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ایسی آپ ویڈیو دیکھیں چلتی ویڈیو میں آپ کو رسپی اسی طرح آپ بھی تیار کریے گا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور یمی یمی ہوتے ہیں اور میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند شوق سے دیستی ہے اس میں جب یہ بون گے تو گی نکل آیا اس میں میں ایک مگا پانی ڈالا میں ایک پانی ڈالا اس میں پانی ڈال کے ساتھ جب آلو کٹ لیے تو میں نے دو لیے اچھی طرح دو کے پانی نکال لیے اچھی طرح میں ساتھ آلو ڈال دی آلو ڈال کے پانی کپ 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 درمیان میڈیم سے ہائی ہو کیونکہ بری بری آلو کٹ جلدی گل جاتے ہیں ساتھ ہرا دنیا اور ہری میرچ کٹ تھی پانی اچھی طرح دو کے پانی پانی خوشک ہو گیا تھا ماشاءاللہ خوشبو بھی اچھی آرہی تھی ہماری ہرس دنیا اور ہری میرچ ڈال دن پہ لگا دی دن پہ تب تک لگانا جب تک گی ن اوپر آج جب گین اوپر آج گا تو پھر اپنے اتار لینا اور تھوڑی آدھی سے بھی آدھی چمچ اس میں آپ نے ناغرم مسالہ ڈال پیس ٹھیک ہے ہیلو گائز تو آج سارا دن ہمارا ایسی گزر گیا تو بھابی کی طبیعت ادھر میں آئی ہیں وہ کمرے میں نہیں اپنی میڈ سر لینے گئی تو میں نے کہا چلو ہمارا بھلوگ یہی تک تھا آج کا دن آپ کو کیسا لگ ہمارا بھلوگ آپ لوگ شیئر کریے گا بتائیے گا اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ویلوگ کو دیر سارا پیار دن تھا کہ ہمارا چینل جلدی جلدی سے گروہ کریں اور ہمیں آگے آپ جو جو دیکھے گا ہمیں بتائیے گا